اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت مزید میں ہوں گے اور آج میں بہت ہی مزیدار سا ناشتے کی ریسپی لے کر آئیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا اور ویٹ لوز کے لیے بھی یہ ریسپی کافی مزیدار ہے اور اسے ویٹ بھی بہت ہی اچھے سے لوز ہوتا ہے اور بیٹ بھی بھرا بھرا رہتا ہے تو بھوگ بھی نہیں لگتی تو یہاں پر میں چنے کو بھگو رہی ہوں اور یہ چنہ کافی کافی مہینے سے میر پاس تھا تو اس کے اندر میں نیم کی پتی ایڈ کر کے رکھی تھی رمضان میں ہی آیا تھا تب صحیح تھا تو نیم کی پتی ایڈ کر کے رکھیں گے تو چنہ خراب نہیں ہوگا اس کو صاف کرنے کے بعد میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دی ہوں اور اس کو ساتھ سے اٹھ گھنٹے کے لیے بھگا دیں اس کے بعد اس کے اندر اچھے سے واش کر کے نمک ایڈ کر کے اس کو میں بوائل کر لوں گی اور یہاں پر میں انڈا بھی اس میں ایڈ کرنے والی ہوں تو اس لیے انڈے کو بوائل کرنے کے لیے سب سے پہ اس کو چھوٹے پتے یا چھوٹے بڑھتے میں رکھیں اور اس کو فل پانی رکھیں تو اس طرح بہت ہی پرفیکٹ انڈا بائل ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک منٹ تک وہ اچھے اس کو پکائیں جب وہ بلکل اچھے سا پکنے لگے تو فلیم کو آف کر کے دو سے تیر میٹ اسی پانی میں گرم پانی میں ڈھک کر چھوڑ دیں اس طرح پر انڈا بہت ہی اچھا سا بائل ہو جائے گا اگر آپ کو حاف چاہیے تو آپ جلدی پانی سے نکال دیں انڈے کو تو یہاں پر میں ایک فرائی پین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب تھوڑا سا آئل ایڈ کر دی جیپنی ضرورت کے ساب سے مجھے زیادہ آئل نہیں ایڈ کرنا تھا تو آج یہ میں تھوڑا سا یہ ویجی ٹیبلز کو ہلکے سوتے کر کے میں یوز کرنا چاہ رہی تھی تو اس میں مجھے پیاز اور کیبچ اور تھوڑی سی گرین چلی کو ایڈ کر کے سوفٹ کروں گی میں زیادہ اس کو براؤنی کروں گی اور اس کے اندر پہ جو ہی پور موتا ہے اور اس نے دیوں گی اب ہی پوری بے کھوڑا سن ویجی تھی پڑا چاہی پڑھ کر رڑ گی تو چاہ سے پانچ مٹ میں اس کو اس طرح سوفٹ کروں گی تھوڑا سا ہای میرا مودے کی پیاز اور کیبچ میں ٹھزہ سوفٹ رہے تو اس لئے پہ جنگ پہ چین میں چینچ کر رہیے ہوں اور اس کے بعد اس کو چار سے پانچ مٹ آئسے ہی بڑھوں گی سولٹ اس کے اندر ایڈ کر دی جئے بتا منی ہے اپنی ضرورت کسافت ہے جیسا آپ کو پسند ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی در میں اسی بھون لوں گی یہاں پر میکس کر لوں گی جب اچھے سے کیبیج اور آنین اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں یہ دن ہو چکی ہے تو یہاں پر انڈا بھی دن ہو چکا ہے تو انڈے کو میں چھل لیتی ہوں تو اس کو چھل لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کے اندر آپ سولٹ وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بال کے اندر میں اس کو ٹرانسفار کر رہی ہوں اور تاکہ میں اس کے اندر جو بھی مجھے ویجیٹیبل ایٹ کرنا ہوں میں یہاں پر کروں اور اس کے لیے کل کی جو میں ریسیپی چھنے کی شیئر کی تھی اس کے اندر میں ساری ویجیٹیبلز تو وہ سیلیڈ ایسے ہی یوز کی تھی تو آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لی ہوں اور یہاں پر یہ کوکومبر ٹرومیٹوز ٹھوڑی سی کورینڈر لیپ سیٹ کریں گے آپ اپنے احساس سے کچھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی پسند ہو تو ہاف لیمن جوز میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تو یہاں پر ہاف لیمن جوز میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے تو یہاں پر ان لوگ میکس کر لیتے ہیں تو ہماری یہ سیلیڈ ہے وہ تقریباً ڈرن ہو چکی ہے اور یہ مزیدار سی سیلیڈ کھانے کے بعد آپ کو بالکل بھی بھوک نہیں لگنے والی ہے یہاں پر ہماری سیلیڈ تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور میں اس کے اندر جو انڈا یوز کیوں میں اس کی زردی ریموف کر دوں گے کیونکہ مجھے ڈاکٹر لوگ منع کی ہیں یہ زردی کھانے کے لیے تو اس لیے میں اس کو نکال دیتی ہوں اور یہ میں بچوں کو دے دوں گی چنے کے اندر ایٹ کر کے تو یہاں پر ہمارا بریک فاسٹ ڈرن ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا آج کا بریک فاسٹ ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل جو میں یوز کروں گی جو میں کھاؤں گی میں اس کی ریسپی آپ لوگ سے شیئر کروں گی میرے چینل پر آپ کو اسی ٹائپ کی ریسپیز ملتی رہے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ